علیکلی رضا شنسین بھٹی بیس مارچ کا ایک مجلس کے لانے چاکھرن پیر اکمان شاہ خان وسین علی عمران جعفری منتظر ماتی اس میں اکتا فرمائیں کہ بیس مارچ کو چاکھرن اکتی مارچ گجر کے طالر سالانہ مجلسے راہ خالر مارچ کو بھی محران کر چکوں گجر کے کار اور اکتی مارچ کو یہ برسی امر ہوں بھائی ممتاب کی اس میں کافی اماؤز آجرین اکتی مارچ بیس مارچ گرام عباس شاہ خانمی ریوان عباس قیامت راکر زبتین عباس بدی علامہ اقلاق سنشیاری اور بھی رواہ راہ راہ رہو گے اکتی مارچ کو یہ سالانہ مجلس ہے گجر کے طالر دو اور ٹین شابان کی رات جشن ہے کوٹ چیاں جس میں راکر مدر جعفری آفر لاہور اور راکر سید کمر نکری اور بھی راکرین ہوں گے دو تین شابان کی رات جشن ہے کوٹ چیاں چھے سات شابان کی رات مرگری مہاں بارگاہ آفر باردیشن ہے پانچ شابان کی رات آنٹوی مہنے جرام پروٹیشن ہے اور اس بارگاہ میں سات آت شابان کی رات دیشن ہے ایک مجلس ہوتی تھی چودہ مارچ کو شاہ دوار چونکہ شاہ دوار بارگاہ تعمیر ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ مجلس دیت بارگ میں رکھی جائے چودہ مارچ مہنے مجلس نہیں ہوگی تو بارگاہ دوائے چودہ مارچ کو مجلس ہوتی ہے اس کی انشاءاللہ تاریخ مارچ میں رکھی جائے گی پانچہ مارچ کو ساکر کھلہ مجلس ہے بیر برنی تمرہ شرادی علامانی ناصر طلحانہ اور بکافی ذاترین ہے اور انشاءاللہ کال مجلس ہے گاجرہ آری گاجرہ آری کال مجلس ہے بھرکی ذاترین ہے اس میں اور بس ہو مجلس ہے سلام سلام چونکہ لیکن انساءاللہ ہوتی ہے وہ انیس فرری بھارے ملک شاہ کے دیرے پہ بھیک آم دیا بھارے ملک شاہ کے دیرے پہ داکر جناب سید اکبال اسے لسا صاحبان بجال آرارا داکر دسان نکی اندر آجائے گر شوکر صاحب شوکر صاحب شوکر صاحب در پہ را شوکر صاحب در یا اندر میں گو رو شوکر صاحب بات دیشان نکی انگرد میں موجود ہے اور انشاءاللہ خونی فضلی باہ ملک شاہ کے نیرے پہتے کا ملیار جس میں پیڈ اکمال سید شاہ مجید اس کا آداز فرمائیں گے اور سید نظمہ رضی ناظر صاحب استطام کریں گے درمیان میں کافی ذاکرین ہیں ستائی فضلی ستہ نور شاہ تکی شاہ بائی ستہ ماتب بچھاتے ہیں ملکی ذاکرین ہیں تری فضلی باہ ملک شاہ سالو شاہ کے نیرے پہ ملکی ذاکرین ہیں تشریف لاتے ہیں شاہر آل امیران انہی سے نورا انشاءاللہ خون سلطان اکھوڑا مستادل شلعہ جناب شوقت رلہ صاحب آبورتان بسم اللہ بڑی مہربانی بات جو مومن مجلس حسین میں جنگر نیار اور گھر کو ثرف کرتے ہیں اس کو اس کا عجر ملے گا جو نورا گھر پہ خرد کرتے ہیں بارہ حاضرین بسم اللہ دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ ہاس بسم اللہ دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ ہاس ملکے بڑھ دیں ملکے بلندہ ہاس میرے ہاس دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ ہاس اپنیس چاہم بسم اللہ دعا ہے پروردگاہ آلم سبانی آنِ مجلس کی تمام حاجہ پھولی فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان بھو مکین تاق قیام قیامت آباد مانی امائیس آلی مرتبت عزت مواب مرچت شاہباز شرازی صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردہ داروں کی نوکری کائنات کی مالکیں اپنی بارگاہ میں گول فرمائیں واجب علی طرح مرادر معظم جنابے کارکشاہ صاحب سلے کے تکیشا صاحب اور سنی بیٹے سلے کے آخری ماتنی تک مصابہ بابا جو اس کاروان کا حصہ ہیں ایسے تکیشا صاحب سے آمی بیٹا وہ ست سر لابتے میں رہے مالک سب کو عزت دیں منت کروں گا ہاتھ واند کے عزت کر رہا ہوں ضرور آمین کہ یہ گا میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے پوری دنیا مجد نے ماتنی بے اولاد ہے ان کی چھولیاں آباد میرے مالک میرے وطن کی خید پاک آرمی کو ہر محاصل پر کامیابی نصیب میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خلی بات نہیں میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ ایک قدم کی انجائش بنتی ہے آپ اگر نظر اللہ نے آجا ہوسین ہر بندہ ایک قدم تو ہی کچھ آر بن کے سمکے آجاؤ کچھ نہیں ہندہ ساری آجاؤں کے پھٹھو اللہ جو میرمانی کروکے آجاؤں کچھ نہیں ہندہ شاہ باش پھٹھتا لینڈی دور کیوں بیٹھا ہیں جو گھروں میں ہی اس کے آیاں تندر آجا دنگر دیاں ترکھے پلیٹو نہیں چاہو گا میں بھی دو خواب ایچھا ہوں چاہو گا پھر اس علاقے سوادی ہے اللہ تم دیدین دیں ایک بیر جیون میں ایک بڑے عرصے بعد راگو اسمائلس تے حاضر ہویاں دس باغر سال پہلے جناب برادر محمد حسین شاہ صاحب میں نے فرمایا سی انہوں نے آکھے تھے میں دس بندیت سویرے دس وجہ پڑھا کے ٹور گیا میں نے یاد بڑے عرصے بعد پینا یاد کی پیپورڈی میربانی ہے تے مرضی میں اپنی کرواں اپنی مرضی میں کچھ پڑھواں میں تے چار میں سے شلو میں اندازہ کراں انجھتے علاقہ ہوئی ہے جنہاں میں ساتھ زندگی پڑھے ہیں سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اکرار علی پہ ساتھ زندگی اپنی مرضیpipe مہربانی مہربانی بڑی مہربانی سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ اللہ منیاز کمی صاحب کا بچہ بھی مار ہے مجھے دعا کے لیے کہہ کے گئے درور دعا کرنا مالک شفاہ کلی عطا فرمائے سو بار میری جان نکالے ایک بڑا اکھا یہاں کامی تیب دیر ساری توجہ کریں بڑے دن اپاہ نظر آئے ہیں سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اکرار علی پہ سر جا پوری تاریخ اسلامیات کے ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں کیمرے کی زمد میں کھڑا ہوں جو کہوں گا اپنے لفظوں کا مہو کی رات تک زامنوں شمشی و سنہ اٹھتے رہے بغز علی میں انگلی کبھی اٹھی نہیں کرنا رہے میری بہنی رہے ہو آئے 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 آپ دل کر گیا ہے چودانی مجود کی دکتے سے میں مصرے اپھینی لالا دل کر گیا ہے کوئی تے بولے گا اگر دس سال میں نہیں آیا زیدہ پھر دس سال میں بلانگی شیر میں پڑھوں ہاں پل پل سخی حسین کا ماتم کرو مگر سوچو تمہارے قلب میں عشق خدا بھی ہے خوشش کرو نماز تمہاری قضا نہ ہو لیکن غلی نہیں ہے تو سمجھو قضا بھی شیرادیوں شیرادیوں جی جی انہوں نے لیے سیرہ دایا یا انہوں نے کیا آکھا جہاں سے مجلس دی درہت چاہید ہے نبانہ نے بولید ہے سارے چھا باست ہائے رایی جی سلامت رہو کہ جوانی ہے بیت آگرم کام آکھا بڑا ہے تے بار بار اسرہ آرہے کل تو ہن تک بتا نہیں کتنی باری میں نے عمر ہویا ہے لیے مصرے ضرور پڑھ تے کل بھی ہو کھی ہے تے دل بھی بڑا مطمئن ہو گیا چودان دی قصر میں خوش آمد کرنا دی نسل دے بھی لانت طبیعت بڑی مطمئن ہو گئی ہے کل میں کروں ہاں جس کو سلطان رسالت تک رسائی چاہیے اولاں نسک و نصب کی پارسائی چاہیے ہاں 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 میں پہلے آکھا سی میں پہلے آکھا سی میں پہلے آکھا سی جس کو سلطان رسالت تک جس کو سلطان ولایت تک رسائی چاہیے سلامت رہے صدا آباد رہے اولاں نسک و نصب کی پارسائی چاہیے اے جھولی پھیلائی کلوتا امام حسیندہ سب تو نکا جاکے رہ کسے مرشد کسے ماتنی دی جو تھی تلے لکھے آئے شوقت ہڑا نکا بندہ آتے توڑا مہمانہ تے جھولی پھیلا کے پہ آکھنا چودہ نسک و نصب کی پارسائی چاہیے کون ہے کیا ہے علی یہ صد سمجھنے کے لیے مجتبائی مصطفائی الے ژلی ایڑ پہنے کے لیے چلی گئی ہے تھوڑی ہو لکے پڑھئیے کعبہ جلیی کا گھر ہے تو کی بلا والی کا گھر میں آپ کی محقر Bradley کر رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے بات کی دار نہیں چاہیے مجھے کافی کی دار وہاں سے آئی یہاں ہاتھ ہو آپ پہ کر میرا نائٹ بنے نہ بنے تو آپ سے مجھے یہ توقع نہیں کہ آپ انصاف نہ کریں کعباج علی کا گھر ہے کعباج علی کا گھر ہے تو کبلہ ولی کا گھر بنتِ اسد کی لاد بھری لادلی کا گھر ہے کوئی اس کافی کی رات میں جی صدقے سنوں تو صدقے شابہ شابہ اللہ کرے یہ ہاتھ انزہ رہے یہ میں آرکھ رہے کعباج علی کا گھر ہے تو کبلہ ولی کا گھر بنتِ اسد کی لاد بھری لادلی کا گھر علی مولا اپنے بچوں کا واسطہ اپنے نوکروں سے کہیے کہ آپ کے نوکر کو قیمت دے دیں وہ خالے کے مکان ہے یہ مالے کے مکان کچھ کچھ خدا کا گھر ہے تو کچھ کچھ علی حق علی حق نانا جو علی کو حق مار دے ملے پیچھے بیٹھے گئے بنتا اندی بلوشنیو آئی مجلس کا حصہ بنو علی حق 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 کواڑے سنننے کیا کہنے ہیں کواڑے بولننے کیا کہنے ہیں یہ راضی نمی آجے ہیں راضی اسطہ نے اللہ اکبر ارادہ ہوگر خلد کی شہریت کا ارادہ ہوگر بہت شکریہ میسر درانے کا بہت شکریہ میری تو کمدوری ہے جو مشکل بات پر بولے ہاں پانچ آبان ابھی اعلان بھی ہو رہا تھا جلال پر محلہ آلم بھولا انشاءاللہ جیئے تو ضرور ہی ارادہ ہوگر خلد کی شہریت کا دلوں کو ولایت کا ڈھابا بنا لو کیوں پتر ارادہ ہوگر خلد کی حیریت کا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تفریق نہیں میں امام حسین کا ساتھ سے چھوٹا ذاکر ہوں اور ممبر پر شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے اگر ہاتھ بانگ کے کہہ رہا ہوں آؤ جکر حسین سنو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤ میں نے ساتھ ان کی لڑائی کی تفریق کی بات ہی نہیں کی میں اب بھی آمین کی بات کر رہا ہوں کھولے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ارادہ ہوگر خود کی شہریت کا ارادہ ہوگر میں قرآن سو ستمہ چھوہ کتابہ پڑھتا تو میں ادھر سہتے آ جائے گا جنہیں ان سے لڑایا بلکل میں جو علی کا منقل ہے اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ارادہ ہوگر خود کی شہریت کا دلوں کو ولایت کا سری پوری دوجہ ارادہ ہوگر خود کی شہریت کا دلوں کو ولایت کا دھابا بنا لو علی دل سے کرنہ اسے مانا نہ جائے جب ہی پے کوئی آئند کابا آئے 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 اب مرشہ کا کاش definitely آئی اور اکھوں ہاتھ اٹھا ہائدری ہائدر 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 کھلیں دا لڑا ہائدری کیا بات توڑی کیا بات توڑی سننے دی کیا بات توڑی مہمان نوازی دی کیا بات سر جی حکم بورا ہو گیا آپ کا دادی رہا ہے میں جس نظم کا انتخاب کر کے آئے ہوں وہی نظم جی حکم وہی نظم میں پڑھنا شاہ رہا ہوں تھوڑی سے مشکل ہے لیکن آپ کے ہوتے میں کوئی مشکل نہیں ہے پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی لاللہ جی تُسری کدھر جانے توہاں پوچھتا ہوں کہاں تُسری اتھوں کدھر جانے جلال کنے میں جیت سے پوچھتا ہوں نہیں تُسری دوتر ہے بھاری گھڑی بیکھی ہے میں شاکر تھا اکتالیس ساتھ ہو گئے میں بڑھنے تو میرے بیر کو سہوڑے رہے کہیں نہیں کہنی جانتے ہو اچھا ٹھیک ہے پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی یہ نہیں خطبہ ہوں تھا حضی طرح مسکین بے سورے ہیں خطبہ شطبت آنے سے پڑھتا ہے پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں ہاں 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 میرا ہی سورے ہیں ہاں ہی کہن جاؤ جی بسم اللہ کرا بابتکی جانی پیچھے ہی بے گئے ہو پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں تیرے میرے درمیان وعدہ ہو گیا تری بطری سال دا تیرے میرا پیار ہے تلو کے تیمام سنتے پتران دی کہ سمی میں ایک پوری تاریخ پڑھوں ہاں کہ میں راہ کو قیامتی فجر تک شکر گزار رہاں گا اس مندے دا یہ نور تو سنڈی آگے تے بولے میں پیانا پڑھ کے بسم اللہ صلوات نادے علی ایک قصہ قرآنی سناتا ہوں میں جس کا زور کمر ہے علی صلوات نادے علی کس جنت میں لے وہ میں مرسر کا کتا ہوتی وہ ہوتی وہ حسین صلوات میری یار اللہ کرو یہ ہاتھ روچے رہیں یار کس جنت میں سیدوں مجھے لگائے ہوئیں بسم اللہ بات سالی ہاں ہے ذری سبحان اللہ وہ وہ ملو پہ گیا قرآن تھی قسم ریچان لائے گئی اندروں راضی ہو گئے جس کا دور کمر ہو علی سوالی اس نبی کی جوانی سناتا ہوں میں بچے آپ روز ہم غریبوں کا اگزیم لیتے ہیں روز ہمارے امتحان لیتے ہیں ادا کروں کا آج میں آپ کا اگزیم لے رہا ہوں اگزیمنیشن حالہ بنا رہا ہوں لو میں ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں سمجھ آئے تو اتنی دار دینا کہ مجھے سمجھا جائے کہ آپ کو پتہ لگ گیا میں کیا پڑھنے لگوں دات نہ آئی تو پھر میں کھول دوں گا کہ میں کیا پڑھنے لگوں جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئی یہ ہے قیمت اس کی یہ قیمت ہے آخری ہاتھ کا شکریہ تو جو پیچھے دھوپ جبیتے ہیں وہ ہاتھ اٹھے گئے سلام آپ کو میرا سلام آپ کو میرا چلو کچھ بچے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تو ان کے لئے پتاروں بیٹا میں نے میراج پڑھ دی ہے آدھے مصرے میں میں کہہ رہا ہوں جس کے لمحوں میں صدیاں سفر کر گئی اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں کچھ خدا نے کہا کچھ نبی سے سنا کچھ علی کی زبانی مصررین شلو خدا خدا جس کے لمحوں میں صدیان سفر کر گئی اسی شب کی کہانی سناتا ہوں میں کچھ خدا نے کہا کچھ نبی سے سنا کچھ علی کی زبانی سناتا ہوں میں تم نے تاریخ کو پڑھ کے دیکھا ہے گر کبھی دن سے پیاری بھی ہوتی ہے شب لیلت القدر کے فلسفے کو پڑھو کبھی سالوں پہ بھاری بھی ہوتی ہے یہ انہوں کو گلی ہے جو ان دوست لیلت القدر کے فلسفے کو پڑھو کبھی سالوں پہ بھاری بھی ہوتی ہے شب کچھ راتیں گننے لگاؤں کچھ سفر کرنے لگاؤں سر جی پلیل سٹ ڈاؤں مہربانی کیجئے گا بہت شبریہ لیلت القدر کے فلسفے کو پڑھو کبھی سالوں پہ بھاری بھی ہوتی رات ہے سالوں پہ بھاری ہوتی ہے کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا کبھی ایک شب میں کاکیشانی میں نے لیکھ دے بھائوں میں نہ بھولیاں نہ چھکیاں میرے ایک تالی سال میں میں بھی بھائی میں پڑھ کھڑھ ہوتاں در بھائزنہ بھی کھڑھ کھڑھ ہوتاں میں ایک بندہ ہے نا جو کوئی نہیں ایسا کہ انجاز لوگے میرے شنندی لوگیں مزراک ہوا تُوہی میں نے بندہ تسوڑا نہیں بولتا کبھی ایک شب میں نازل ہوا پھر شمٹ کر مزاج وہی بن گیا کبھی ایک شب میں مطلوب و طالب ملے کبھی ایک شب میں اللہ علی بن گا جی 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 تکی بھی جی بھی وہ جی صدقے آنی ہاتھ اچھے ہائے علی جنابے علی جنابے علی یہ بڑی ہے میرے مانی ہے بڑی ہے میرے مانی ہے استاذی تو ایک بھی نہیں کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا پھر سمٹ کر مزاج وہی بن گیا کبھی ایک شب میں مطلوب و طالب ملے کبھی ایک شب میں اللہ علی بن گیا کبھی شب ہی میں خالق کی مرضی بھی کی کوئی تاجر کوئی مشتری بن گیا شب کو سویا نبی سو کے اٹھا لی اٹھ کے بیٹھا کسی کا جلی یا؟ کبھی شب میں ملے بن گیا میرے بیران دیا تو بانہ سلامت روان ہی ایک نمی کار دی جنگینا ساتھ ہے یا؟ جڑا نہیں آکھ سکنے ہو آکھے سب ہاں ایداری سب کلی 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 میکلے آسی دور تو آندا گھرنے اپنے آسائیاں نوں میں پڑھنی یہی ہے میک لیا سی دور تو اندھا گھر نے اپنیاں سائیاں نوں ویڑا شکر گدار بھی ہویا لگیاں توڑ چڑھائیاں نوں استقبال کریم نے کیتا ہے جی مران دی دو جادا کام پہ دی دیوار تے لکھے آ خالق نے جی آئے جی میندو ہے غازی تو نے جی ہیلہ راجی اس بات ہوں تھوڑا کو بول دیوی بولو ہائے دلی ہائے دلی تو میں صدقے دلو آتی آجو 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 ہائے دلی آہو جتی رکھ سٹو میں دیان کریں گا خالق سرور نور فرشتے علی کی امہ قریب آئی دیوار کو چھت گئی کو چھپا دی رہی چیتی داری یہ گزر کرتا ہے تو اسے حکم کیتا ہے تو پھر میں نہیں بکھنا اس مجھ میں تو پھر بندہ تا سیرے رہا نہیں بولتا میں ہوں جا کے توڑ سلام تے کرنا دیوار کو چھت گئی بشملا کرنا مالک زنگیان دین مالک شبا دین دیوار کو چھت گئی کو چھپت گئی کیسے مانے آتے ہوں اسے حکم ہے بولے کیسے مانے نہیں آتے اسے سوری علی سمجھ کے ہت گئی حیدر سمجھ کے ہت گئی جی لالا لالا حیدر سمجھ کے لئے حیدر سمجھ کے لئے سنندے علی کی امہ قریب آئی میں نے کہا دیوار کو چھت گئی اچھا یہ دی نصر بھی سریکیج کر لوں میں پہ آدم دیوار کو جا ہٹ گئی کو جب بھٹ گئی میری سینڈ اندر تا شیف گھن گئی دیوار ہٹی دے میں آکھے کیتا کی کعبہ ایڈا مہنگا پلات رجسٹی اللہ دے نہ ہو میمار معصوم مستری نبی مزدور فرشتے مزدوری امامت آئے 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 کمچانچی کوئی بھی قرآن دی کس منگلے سڑن دی کلے کو زبان ہے دی بھی بولیا کلے کو لحف ہے دی اس ری جائے اللہ اکوال سارے سارے آئے لڑی آئے لڑی مائن نوک کرنے توڑا دعا میں اندر شروع ہیا مائن کے دا مہنگا پلات میمار معصوم مزدور نبی مستری فرشتے مزدوری امامت اتا جہے تُو ریکمنٹ واسطے فون بکھینا تھے میرے الگے کھیں تنگوہ کال سنوائے یہ تُو نہیں سنیے ایک قرآن دا واسطہ ہے اے فون منجے بجر کیا کرو غازی دنا مجھو کیوں میں اس اسواد قرآت کر دیو اوہہہہہہ کراؤر شاکت قربان کر دوں سرکار اللہ مرحب علی پروسی فرماتے ہیں ابراہیم نے اوپر دیکھا جتوالنبیہ نے آسمان کتاب دیکھا امامت مل گئی مزدوری میں اور اس نے کہا فضید فی ہے کچھ اور بھی دے اوپر سے آوازہ بنایا تو ایک گھر ہے کون سالی کے کسی نہ کر کرو ٹھیک ہے ہائے 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 صدقے صدقے جنہاں تھا دی ملکیہ دلید ہائے دلید زوار جی دو طبقے ہیں شیعوں میں ایک ہے علماء کا ایک ہے عرفاء کا اب آقوا امام والے یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ علماء کہلاتے ہیں ایک عرفاء ہے پیر فقیر معرفت تصوف عرفانیات یہ خانکاؤں کی دنیا یہ درباروں کی دنیا یہ عرفانیات والے لوگ کہتے ہیں آگر تیرے اندر برداشت ہو تو معرفت والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ واجب ہے علی اللہ پڑھنے والے پہ کہ رات سونے سے پہلے تسلی کریں نو گھروں میں کوئی مومن بھوکا تو نہیں چکے ہو آئے 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 عریب گھریب کے نو گھروں میں کوئی علی اللہ بات سہتے ہیں مولپاؤں تو اڈی آکھے جہاں جاں جاں گئی ہے تو اڈی چہرے سے مسکرات آگئی ہے سنگی تو اڈی پاکرانی نظامت چنوکریج خزر گئی ہے یہ مولپاؤں تو جمل آکھا ساتھی کے آلِ محمد کا دروازہ تھا اور سامنے سوال ہی بیٹھا تھا مولا سلام علیکہ السلام باتشاہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں کوئی کام نہیں مل رہا کوئی عمل بتائیں فرمایا صدقہ دیا کر چلا گیا دوسرے دن آیا بچے فاکے مر رہے ہیں کوئی عمل بتائیں فرمایا صدقہ دیا کر چلا گیا تیسے دن آ گیا باتشاہ بالکل موت قریب آگئی قریب موت ہو گئی ہے میری فیملی کوئی عمل فرمایا صدقہ دیا کر غریب مسکین آدمی تھا چھوٹا سا زرف تھا پاؤں پہ گئ گیا باتشاہ جی محسوس ہے کہ جگہ تین دن سے آ رہا ہوں میری بچوں کے بعد پہننے کو کپڑے نہیں کھانے کو روٹی نہیں پینے کو پانی نہیں آپ فرمایا صدقہ دیا کر جب ہے ہی کچھ نہیں کارشہ دیا کروں جلال آ گیا معصوم کو پسکینہ کو میں آنکھیں دال کے فرمایا تو کسی علیہ وآلہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مشکرہ دیں جو نے وہ نہیں بولتا کم اس کا مہمائے سے نہیں آیا جی میرا پھوٹا جی میرا پھوٹا ہاتھ اچھے 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 ہائے نری میں نے کہا دیوار ہٹ گئی کعبہ تیری ایلیم آنکھا گھر ہی ایلی وری اجرت ایلی وری ملدوری تیری دیوار ہٹی گئی ہے ایک دم وہاں کہ مین المکی یہ آئی میک یہ جو انسراکی نہیں ہوتی نا بندیاں نے میک لو مکی دایا ہو گیا انہوں نے کہا مین المکی مین الفین علی ہوتی آئی میں کہ کیا ہوا کے جدہ میں کوئی میمار بڑھائے جدہ جدہ علمبیہ بڑھائے جدہ جدہ علمبیہ ملی المکی یہی خالق سرور نور فرشتے عاشق ہند لجپال علی دے ماری دی نیڑی یہ تے اٹھوا آوالا یہ حق دیوار تے نیچا رستا سونی لگسے نا بھائی آئے 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 کس جیشن میں لے آئے ہو را گو بھائیو کس ماحولوں میں لے آئے ہو یا بسم اللہ جیو شیرہ سلامت رہو کبھی شب ہی میں خالق کی مرضی بکی بھول گئے ہو نا کوئی تاجر کوئی مشتری بن گیا شب کو سویا نبی سو کے اٹھا لی اٹھ کے بیٹھا کسی کا جلی بن گیا آج شوقت کہہ رہا ہے شب کو مرضی بکے شب کو حمدہ ملے کبھی شب ہی میں تنزیلِ قرآن ہے جس کا ہر شب میں موجود ہے تذکرہ میرا مولا علی ہی بھو سلطہ راک حکرات کی ہو راک ویلہ تنکہ دنکہ 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 کہنا ہے جی گجر کے تارٹ انشاءاللہ جیئے تو ضرور تعمیل کریں گے چھوٹا سا ایک یہاں پرابلم ہے میرا اور میرے کچھ دوستوں کا اسے حل کر کے میں دو بند نظم کے اور بڑا راضی ہوں بڑا مطمئن ہوں آپ کا نہیں پتا میں بڑا راضی ہوں جی ہاں جی پانچ جون بشرت زندگی وہ تو ان پتہ شروع میں کرنی ہوں دی تو ساں ہوں تو آئی نہیں ہوں دی تو میں چلا جانتا ہاں محلو طانویس تھانے کازی مرسل جی کھڑے چل دی بھی اٹھو پہندا ہوں یہاں یہاں چکی ہے کازی مالا سویرے ہی اٹھو پہندا ہوں کوئی گازلیں گا لیب آسکت ہے مجلی سے حسین واسدہ بندہ اٹھو پہندا ہوں یہاں سونا بھی دو بجے اٹھنا بھی دو بجے آئے 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 ہاں 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 ہوگا لانے کے سواد لینا میری کھڑی اپنے گا لے میری چالیس آل دی سیندھی گازی استان گال سمجھ آرہی نہیں آرہی غازی استان دے رہی صدا سکیرہ وہ ہاں کہا یہ گیا کہ سرکار سید الملائکہ سرکار جبرئیلی امین تشریف لائے اور حسین بادشاہ کے نانا کو عرش کے بلندیوں پہ لے گئے ساری کتابوں میں یہی دکھا ہے میں ذرا مسکین شاعر آدمی ہوں میرا دل نہیں مانتا میں نہیں مانتا جبرائیل محمد کو لے جائے بڑا ارمان لگا حفظہ وارج بڑی 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 انتراغویں اس لفظی کی من نے ملی تے بڑا ہی قرآن سوارا ارمان لگا جبار جی آم میں کہہ رہا ہوں لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے مبارک کو بڑا ہوں مولا شفاہ دے لے غادي لرگی دے لے مرزا بنگ سینکی مولا عزت دے اس وچے کو ندر پت سے محفوظ رہے اور ولایت علی جیسی نعمت مبارک کو بیٹھا ہے 20 مارچ پہ اس کے محلی سے ضرور تشیف لے جائیے گا لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے اتنی مشتاق ذات جلی دیکھ کر بہت شکریہ لے کے جبریل کو مصطفیٰ چل پڑے اتنی مشتاق ذات جلی دیکھ کر 49 منٹ ہو گئے مجھے اتنی مشتاق ذات جلی دیکھ کر چھپ گئے آپ بادلوں کی عوام کمر سو افلاق نور نبی دے جی 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 تیری مردیہ اللہ اکبر چھپ گئے آپ بادلوں کی عوام کمر مہربانی یار بہت شکریہ یار مہربانی تیری ہائے لائی یہ دیو کیسے دردن آنا لائی تیری بڑی مہربانی میری قرآن سوکم دوریوں بننا اڑاو کی کہتے بولے چھپ گیا بادلوں کی عوام کمر سو افلاق نور نبی دیکھ کر وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا میراج 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 سے محلہ وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا آج رستار حسن ولی دیکھ کر مصطفی کو خوشی اور حیرت ہوئی چرخ رابے پہ اپنا لی خوشی اور حسن وقت کا اپنی نبزوں پہ 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 مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی بذرگاں پانا ہے تو میکلا مصرہ پڑھیں نراض بھی نہ ہویا جی مصطفیٰ کو خوشی اور اٹھے کتھے پتر اٹھے ہی ہاں مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی سر خرابے پہ اپنا لالا بیٹھ رہی جانتا ہے کتھے نہیں مولا شفایہ کنی مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی سر خرابے پہ تُو نے میرا لہجہ سننا ہے اگر شیر کا مدہ لینا ہے تو ایک سیکنٹ کے لیے کراچی چل میرے ساتھ حیدر آباد دکان چل لکھ رہا ہوں چل لہجہ سننا ہے مسکرا کر نبی نے ولی سے کہا دین اسلام کا مہربان آ گیا سب رسولوں کا مشکل کچھ آئی آلی تو تو مجھ سے بھی پہلے آلی 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 تو تو مجھ سے بھی پہلے یہاں آگے ہیں سفر ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ایک جگہ ایسی آئی جہاں نوری ہم سفر آلی آلی گازیستانے نے بڑیاں میرے بانیاں ایک جملہ دولان بچ گئی نوری ہم سفر میں زمانہ جھگڑا کیے جا رہا ہے نکلے کفر کفر نہ باشد کوئی کہہ رہا ہے بہت بخاکی ہے کوئی کہہ رہا ہے نوری ہے میں کہہ تم بعض کے دروازے بند کرو دو ہی جہان تھے ایک خواب کی دنیا تھی ایک نور کی دنیا تھی سفر شروع ہوا خواب کی دنیا پیچھے رہ گئی نور کی دنیا آگئی ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں نوری نے کہا آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا نور بھی پیچھے خواب بھی پیچھے کیا پتا محمد کیا ہے 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 جیوو جیوو کتنی بے ساختہ نالے یا اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں سمدی خیر ہوئے ہائے لڑی نور بھی پیچھے سلامی بھئی آخری ہاں کا شکریہ نور بھی پیچھے ہاں بھی پیچھے زوار جی کیا پتا محمد کیا ہیں اللہ سنوری نے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا نبی نے کہا پیسے چلا جاتا اچھا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے یہ بچہ میرے ساتھ بکس اٹھا کے آیا میرے ساتھ آیا راکو آجا اور راکے محبت اچھا اس کے علاوہ کوئی راستانا محمد کیا جا سکتا کہ میں یہاں گھرل پر ٹھیک ہے خیر سے چلا جاتا اچھا چلا جاتا انہاں نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا نبی نے کہا پیسے چلا جاتا نبی ایک کدم آگے بڑھ گئے میں ایک کدم بیچھے چلیا اس نے کہا یاد سناللہ وہ آپ جاتا رہے ہیں میں چھوٹی چی گزارش کرنی تھی لیکن میں آنکر انہوں نے کہا جی میں تو یہاں تک بھی آپ کی وجہ سے پہلی بار آگئے ہوں میری انتیزی دعا دے خدکے بادے بادشاہ بادے سنندھے خدکے لے ہوں بھائیل علی بھائیل حافظہ بھائیل کو دریقے تھے دور گئے قرآن بھی قسم ہے ایسا سواد آ رہے ہیں پڑھندہ انہوں نے کہا بادشاہ میں تو آپ کی وجہ سے پہلی بار یہاں تک آگے ہوں تو میں تو پیچھے جا رہا ہوں اگر محسوس نہ ہو تو آگے وہ راستے شاستے کا تو پتا ہے نا احمد نے کہا بھولے پچھین تمہیں آن سے چلا رہا جو راستا تیرا دیکھا وہ نہیں میرے بچوں کا بنایا آئے 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 صدقے جا وہاں صدقے جی جو راستہ تیرا دیکھا ہوں نہیں میرے بچوں کا بنایا ہوئے بس کنجائش ٹائم کی ختم ہو گئی دو بند سنو اور یا علی مدد جبرائیل ایمین پیچھے تشریف لے گئے نبی آکے بڑھے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے جہاں ممکن ہوا وہاں رکھے تو آواز آئی اوڈنو منی قریب آجا اوڈنو منی قریب آجا یہ ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں میرے کاؤزات میں اکتالیس برس میں جتنا میں گریب پڑھ سکا پڑھنے والے حالات شو میں تھے نہیں گریب گھر کا آدمی تھا حالاتی نہیں تھے زیادہ کتابیں جیدنے کے جب خریدی یہاں تک میں پہنچا تو میں یہیں اس منزل پہ پہنچا اوڈنو منی کا ترجمہ دنیا کے کسی زبان نے بھی پنجابی زبان سے بہتر نہیں کی اپنا اپنا مزاج ہے میری کاؤزات میں پنجابی زبان نے اس کا حق کا نہ کر دیا اندر سے آزیں اوڈنو منی یہ تھے لڈنی زبانوفان agсы آئے لڈنے آئے 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 atmospheric صدقے جی رالہ او اللہ صدقے اللہ اوہ مستے لے الپنا باز آزیں ڈھولا کو آگےوں ہم چنانی بات چھاؤں خران پی قسمیں بال پہ گے آواز آئیئے اچھے ہی آجotal آواز آئیئے اچھے ہی آجا آواز سنی میرے نبی نہیں گھر کی آواز موسیقی زندگی کا آسرا آواز اپنی کمک آواز آواز سنی محمد نے دیکھا ہجاب عوضت کی طرف فرماتے بے زبان بے زمان تجھے کیا ہو گیا آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اللہ اکبر راضی ریاضے سر جی فرماتے بے زبان بے زمان تجھے کیا ہو گیا خود چلی بن کے تو بھڑنے لگ گیا تیری خاموش انفت تو مشہور تھی اب ولی بن کے تُو بولنے لگ گیا تیری خاموش انفت تو مشہور تھی اب ولی بن کے تُو بولنے لگ گیا فرماتے میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو کیا آخی بن کے تُو بولنے لگ گیا بھرماتے تو میں سے ایک بات تو ضرور ہے یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا علی بن کے تُو یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا تو پردوں کے اندر یہ بتاتا ہے کہ مرطلہ میں تیرا بھی اقراض کی ہوا تماما نے جانتا ہے خالق نے وہی بات سکتینا ہے بھی کا برقے میں خدا تھا کہ نہیں تھا اسے معلوم سرور نے بتایا ہے کہ لیکن تھا نہیں میں نہیں پتا نہیں ہوتا کی پڑیا سی مولا کونو اسٹان دن کیتے آمد پرسیال اندن جو پسائب پڑیا سی ہو پڑو میں کہ میں نہیں یاد کدوں پڑیا تھا کی پڑیا لیڑ گھنڈے لاکھر پڑیا اچھا مولا کون زندگی ہے جی وہ پہ مولا اسٹان دن بات سمجھا گی تیرا یوں بولو نا یہ بتاتا ہے کہ مرتضی بن تیرا بھی گزارہ نہیں رجب وہ مہینہ ہے جس میں جلی کا گھر آباد ہو گیا جلی کا گھر آباد ہو گیا جلی کے گھر میں تالے ایسے کھولے کے پھر لگے نہیں علی کے گھر میں تالے ایسے لگے کہ پھر بھلے چکے پچیس رجب ہے اور شہادت میرے مسمون سلطان کی شہادت میرے اسیر بادشاہ کی باوئین تجھے تجھے تو سائن تک سنیں اسیر حفظہ بات اسیر لاہور اسیر کراچی اسیر ملتان اکیلا اسیر ہے اسیر بادشاہ جس کے نام کا ہی سامنے جب خدا سخن ستکاری انیز سے کسی نے کہا اسیر برداد کیوں فرمے مجبوری ہے مولا پہ انتہائے اسیر زندان میں جوانی اپی ہے آخری ذاکر کہا کہ وہ بادشاہ کی شہادت پڑھے گا جو بھی پڑھے گا جس کا بیسہ ہے میں نوکر دوڑا تو سا ہکم کیتا ہے میں دو مطرحمنٹ مساہ پڑھوں ساں میں کم اس کاماتھ دا سمنٹ پڑھوں تو انہیں حکم دی تامینے چوزی ممبر تے ہو رہے ہوگا ماں حسین دی تاوڑی تلازی ہو رہی اٹھائیس رجب کو بے والسوں کی حویلی میں کہتا امیر یا بلا جن کو زبان سی دے مجھو ہائی نہیں کل سکی چوکہ خرچہ دی رہے سائے تھے اللہ اللہ ٹکواری ہائی کر کے ہاتھ پانو اللہ اکبر جی 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 سلام انہیں اللہ اکبر اللہ اللہ مادرسن زہدی مرحوم عالی اللہ مقام اوزوار جی شیعہ قوم ہم نے موسم دانائیں وہ فرمایا کرتے تھے جس زمانے نے علی اور حسن کے جنادے پہ بھی عباس کو اونچا روتے نہیں دیکھا وہ اٹھائیس رجب کو اونچا رو رو کے گئے آیا اللہ کاش تیرا کلام باہر نہ آتا ہے علی کی بیٹی کاش تجھے باہر جی 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 صدقے ایمی آری مداری دا اللہ اکبر اللہ اکبر کدھے نہ روو چھتین اداریاں دے ماتم اللہ اکبر جی صدقے اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے آفدہ پال آلے ہوں جڑے نوکر حسین دی ادھیان دے بھوترا دے تو آنی میں ہاتھ بانی کے منت پہ کرتا ہوں اپنی ذاکری واسطے دیں میں اکتالی سال پڑی کرتا ہوں ایک واری ہائے ضرور کریا جائے بیٹا ایک واری ہائے ضرور یہ جملے تھے جت سے آکھیں گا میں چھتے ہیں گا میں امانی نہ جائے آفدہ بات تو بیر ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی صرف اکبر کے حصے کی میں آئے صدقے 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 اور تیری جوانی پہ ناغ رہے کس قوم کا جوانی یوں ماتن کرتا ہے جیسے میرے بچے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھنا سیبوں میں جی جی حسین دی مہاہستہ دینے میں کے ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی صرف اکبر کے حصے کی بہن صرف حجر کی ملکہ اللہ ہو اکبر صدقے صرف حجر کی ملکہ مطمئن تھی زبار جی گھر کی کسی کنیز نے آن بادشاہ کی امہ سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہزادی نے فرمایا میں حسین کے بگر رہے نہیں سکتی لیکن پریشانی یہ ہے کہ میرا شوہر بھی مارے میرا بھائی مارے اگر شوہر نے یادت نہ دی تو شاہر بھائی مجھے نہ لے جائے بھائی مجھے نہ لے جائے جنہیں جب ماتنو عزدہ دار ہو جنہیں ماتم کرنے دیو ایک باری ہائے کرے آجے علی کی بیٹی نے کہا بھائی نہ بھی لے گیا تو مجھے یقین ہے ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا دوسرے دروازے سے میرا جنہیں شہزامی شرال شہزامی یا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا جی لالا ماتم قبولو من دوسرے دروازے سے میرا جنہیں نکلے گا کرکہ کسی کریم نے اکبر بادشاہ کی اممہ سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہزادی نے فرمایا میں بادشاہ کے بغیر رہ نہیں سکتی پتہ نہیں کون ہے دوسرے 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 اسٹو میں پہ میری بات سمجھ لگے لیکن میں نے سنا ہے جب بیتوں کی شادیاں سر پہ ہوں سفر نہیں کرتے میرا اکبر جوان ہے میرے اکبر کی شادی جی 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 قرآن دی قسمت تکی بھی تو سمجھ بھی مرتے آنے آنے آکھے میں ساتھ بینڈوں نے شرالیاں بادشاہ مانے تے آخری بینڈے اے میرے سر دکھرے حسینے میری زندگی لیے اپنی راتوں میں جب میں چھوٹ بولا ہیتنا شاک تھا علی کی بیٹی کو اکبر کی شادی کا جب حسین نے دیکھا ہے نا اپنے کاروان کو حسین نے محسوس کیا ایک کافلے میں اونٹ بہت زیادہ ہیں حسین نے کہا باس کیا ہو گیا یہ اونٹ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں غازی نے کہا جی پتیس مٹوں پہ ایک مرتبہ تمہاری بہن میں اکبر کی شادی کا سامان ہے بتیس محملوں پہ اکبر کی شادی کا سامان ہے کہ جی جی ہو سکتا ہے کہیں موقع مل جائے ہیں ہو سکتا ہے کہیں میں اکبر کو مہدھی لگا ہوں نہیں آتا آتا ہو سکتا ہے کہیں میرے اکبر کے سکتا ہے جی 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 بتا کبھی تیاری تفصیل سے پڑی کبھی گنجائش ہوئی وقت کی میں تجھے سناؤں گا ایک سو انچاس محمل کم سے کم لکھے ہیں علماء نے دو سو پامن تک لکھے ہوئے کہ دو سو پامن محملوں کا کافلہ لے کے حسین چلے ہیں امام حسین دا واسطہ جی جی نراض نہ ہو دیکھو آئی سکت آتے جاؤ اور آدھے بطول میں وہ نکمیاں کو نکنیز دا پتر میں معاف کرے آجے میں یہ اکھ ہی نہ رہے جی میں اکھنا لپڑے ہوئے ستائیس اونٹوں پہ اب پاس نے صرف علی کی بیٹی کے برگے رکھے ہوئے کسی موڑ پہ چادر کی کمی نہ ہو جائے کسی موڑ پہ کائن ماتن انہیں آتا ہے ماتن وہ کیوں نہیں کرتے ہو کسی موڑ پہ علی کی بیٹی کے برگے کی اللہ ہو اکبر سارا موخ جوانا البرے آگیار خود جوانے ہوسنہ ہوسنہ مرے بیٹا کیا حالت ہوگئی میرے پتر نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جوانیوں مانو کدے رہو وہ اکبر کی امہ نے فرمایا کہ اکبر کی شادی کری میں ہے پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے بس میں بالکل مختصر کر دیتی آخری جملہ ہر مستور پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے میں لے جائے گھر کی کسی گنیز نے حیدر کی ملکہ سات سال کی بدول اکبر کے حصے کی بہن میری دکھیانی بیمار شہدادی سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں ہر بی بی پریشان ہے اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے آپ کا گاہ خیال ہے اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر بابا اکبر کے بغیر سال جائے بہت عمیر سوٹی ہے دواروں بابا صدقے ہزار فرقت قرمان کرنا تیری ہنٹوں اور تیری جوانی پہ ناگرمیں اور کلا سوڑا پہ روزے ہو مجالے میں نوار جی سال اب چیرہ آنسوں سے پھر گیا ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا قیامت آگئی اس سوف مدینے رہے مجھے نہ کریں جملہ جب ابباس بادشاہ نے سکھی حسین سے کہا مولا تیاری رک گئی اور میں ابباس سفر کے آغاز میں کہہ رہا ہے تیاری رک گئی خیالیا ابباس نے کہا میری مجبوری ہے میں کنیز کا بیٹوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فیرس تو ملی ہے اور وہ پہلے محمل میں سوال ہے میری جرت کی نہیں بادشاہ میں تیری بیٹی کو اتاروں راگو والو حفظ آباد والو عزت دار غیرت مدلگ گئے ہو میں اسے اکبر کی غریبی کا آغاز کہوں حسین کی بیٹی کی عربت کہوں تقدیر کا لکھا کہوں امتحان کا آغاز کہوں لگی یا میں کی آکھ میں لوں جیس اکبر کے آسرے پر سوال ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمد سے آلو تاو بہن کے محمد کے نیچے آگیا اونچا اونچا رونا شروع کیا بات نہیں کی پتر میں سوچ نہ کریں تیرا سارا ہوں ہنجونا لپر جائے لیکن میں تنگل سمجھا لیے تو جوانے نا تو روز روز رہے ہیں اگلی کا تن سمجھ نہیں آئی یہ بینا تیری بیچی ہے نشاء اللہ نے بھول کے سلامت دو من گھر جا کے بینا تو بچھی بہن اندر سے مر جاتی ہے اگر جوان بھائی سامنے کھڑے ہوکے رو رہا اکبر کے رونے کی آواز میری شہزادی کے کور پر گئی میں ملک بردہ حضار کی کہ اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نے گئی تو تو روئے گا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا اکبر نہیں آنا تنماتا ہم ہائے گار اکبر تو رونا جنہیں گریب ہوں تھے جناب میں کہتی اکبر تو رونا میں اترتی ہوں مجھے نہیں پتا میں کنیس کو بیٹوں میں یہ اوقات ہی نہیں ہے کسی سیدہ سے پوچھنا کیسے سوال ہوئی کیسے اتری اکبر کے نامن میں ہاتھ ڈال دیا زبار جی جی توڑا پینڈ کوڑا مجموع جی حافظہ بہت آج برداشت کرے تے سرائی کی زبانیچ مقدوم قبلہ و کعبہ سرکار جعفر ایک جملہ لکھے رہے ہیں میرا دل پہ گرد ہے جی توسی جادہ دو تو میں جملہ پڑھا ہوں اکبر دے دامن کو چھکی لے گے حسین دیدھی فرمیا اکبر ماشر دی ارمان راسی تیری چڑھی جانج دو لتھی وینیا حالو چلے کر لے دے اماتم چلے کر لے دے اکبر ماشر دی ارمان راسی تیری چڑھی جانج دو لتھی وینیا میں بھیڑا بھیڑا دی ارمان راسی میں بھیڑا بھیڑا آنوں میں دیا جی 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 میں اکبر ماشر دی ارمان راسی میں تیری چڑھی جانج دو لتھی وینیا اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ آگے دی اکبر تم نے اشارہ بھی نہیں کیا تم نے کہا بھی نہیں تم نے حکم بھی نہیں دیا تم روئے میں نیچے اکبر آئی میں مانگ رہی ہوں مجھے خالی نلو کھانا اور تیری جانج دو لگ رہی سارا موتر آنسوں سے بھر گیا داری سے نیچے آنسو کر رہے شیدی سے لگا کے بھواتے حکم کر کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر میں اگر سیرا سچانا کھا میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا کہتی کہ تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا نہ کر سکو ماتن سر ہی جگہ رہنا چونک بھائی کے پاؤں پہ بیٹھ گئی کہتی میں دی کسی اور بین سے لگوانا فیرے سیرا کسی اور بین سے بگوانا فیرے اکبر اتنا اشان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی پارات میری قبر پہ لے بھئیا ایک بار اپنی پارات میری قبر پہ لے آنا میں سمجھو گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی وہ میں سمجھو گی میں نے اکبر کی شادی دیکھا سر رہنے